سمسکتا دوستو آپ سب کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر آج میں نے بنائی ہے لالچولوئی اور آلو کی فرائی سبجی جو کھانے بہتی تیسٹی ہے اور بنانا بہتی آسان ہے اس کو بنانے کے لیے ہاں سب سے پہلے میں نے لالچولوئی کا ساگ لے لیا ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیں اس کو پھر دھولیں دھونے کے بعد اس کو ہم بارک بارک کاٹ لیں گے یہاں پر میں نے ساگ کو اچھے سے کٹ لیا ہے بارک بارک یہاں میں نے ایک پیاج لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے یہاں میں نے چھے ساتھ کے لیے لسن کی لیا ہے اور چار پانچ ہری مرچے لیا ہے ان کو بھی میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے اس کے بعد کڑھائی میں ڈالیں گے ایک چمچ تیل تیل کو گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد ڈال دیں گے پیاج پیاج کو بھون لیں گے ہم جب پیاج بھون جائے گی تو اس میں ڈال دیں گے لحسن ہری مرچ کا پیسٹ یا میں نے موٹا موٹا کوٹا ہے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اب اس کے بعد ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر آدھا چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اس سے مسالے ہمارے جلے نہیں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ڈال دیں گے چولے ہی کا ساک جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی مسالے ہی ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اس کو بھی مسالے ہی ساتھ اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد ہی ہم بلکل تھوڑا سا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ساکھ تھوڑا تھوڑا بھون چکا ہے اب اس کو تھوڑا ڈھک کر بھی بھوننے دیں اب ساکھ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ڈال دیں گے آلو آلو کو میں نے یہاں پہ پتلا اور چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹا ہے اور ڈالیں گے نمک سوات کے انسار موک اچھے سے مکس کر لیں سبجوک اچھے سے مکس کر لیں سبجو ہمارا اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کو ڈھک کر پکنے دیں جب تک کہ آلو ہمارا اچھے سے پک نہ جائیں اب بیچ بیچ میں سبجو کو چلاتے رہے آلو کو بھی چیک کر لیں سبجو ہماری بن چکی ہے آپ بھی جرور بنائیں لال چولو یا آلو کی فرائی سبجی اگر ویڈیو اچھے لگے تو چیلل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور دبائیں